تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تجارت کرتے تھے یہ اور دریادلی سے دولت مطلب بہت دریادلی سے اسلام کی راہ میں دولت خرچ کرتے تھے اس وجہ سے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی کا مطلب سخی کا لقب دیا ذل نورین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی ان کے نکاہ میں تھی حضرت امی قلصوم اور حضرت رکیہ یہ جو دو تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاہ میں تھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھی خلافت آپ نے تیسری خلیفہ تھے انہوں نے بہت سے علاقے فتح کی اور مسجد نوی کی تعمیر بھی حضرت عثمہ رضی اللہ عنہ نے کی اور فوج فوج مجھتا ہے وہ بیری فوج اب نیوی کہتے ہیں نا تو اس طرح بیری فوج جو تھی وہ سمندری جو فوج ہے اس میں حضرت عثمہ رضی اللہ عنہ نے اضافہ کیا وہ فوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کہ انٹروڈیوز کی سامنے لائی کہ یہ فوج بھی ہوگی جو پانی کے ذریعے حفاظت کرے گی ملک کی آپ بہت حیادار اور حیاء والے انسان تھے دانائے خوش اخلاق اور نرم دل تھے نرم دل تھے آپ بہت زیادہ سخاوت میں آپ کی کوئی مثال نہیں آپ بہت سخی انسان تھے آپ نے یہودی بہت سے غلام جو ہیں وہ خرید کر رہا کروائے اور مسلمانوں کے لئے یہودی سے میٹھا پانی کا کونہ لے کر آٹھ ہزار دینار میں خرید کر وقف کر دیا مطلب کہ لوگوں کے لئے وقف کر دیا سے جو بھی آئے وہ پانی پی سکے تو آپ اپنا ناتہ تر وقت تلاوتیں قرآن میں گزارتے تھے اور بہت سخی تھے یہ آپ شہید ہوئے تھے لوگ اسی نرم دلی کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو لوگ اچھے ہوتے ہیں لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ بہت نرم دل تھے لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے تھے اور انہیں تنگ کرتے تھے شرارتیں کرتے تھے ان کے ساتھ تو ان کا نجاز فائدہ اٹھاتے ہیں انہوں نے بھی سمجھایا لوگوں کو کہ ایسا نہ کرو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے سب نے ملکے مسلمانوں نے بہت سمجھا لیکن لوگوں نے ان کا ناس سنی اور ایک دن آپ گھر میں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے کہ ان کے گھر آ کر انہیں شہید کر کے چلے گے یہ ہم بک سے پڑھتے ہیں اور سے سنیے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبیلہ قریہ سے تعلق رکھتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا اسلام کی خدمت کے لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ دریاں دلی مطلب کہ کھلے دل سے دولت خرچ کی ہے اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی مطلب سخی کہہ کر بکارا جاتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دو صاحب ساتھی ہیں دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت امی کلسوم بھی یک کے بعد دیگر دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکامی دی گئی تھی ایک کے بعد دوسری اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذل نورین بھی کہتے ہیں دو نوروں والا ذل نورین مطلب دو نوروں والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ کے نکامے تھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت اب آپ نے خلیفہ جب تھے وہ کیسا کیسا دور تھا آپ نے اچھی خلافت کیوں تب کیا کیا کام کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ مقرر ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافات کے زمانے و مسلمانوں نے بہت سے علاقے فدہ کی اور اسلامی حکومت دور دور تک پھیل گئی آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں اور اپنی رہایہ کی بہتری کیلئے بہت سے کام کیے سڑکیں اور مسافر خانے تعمیر کروائے پینے کے پانی کے گویں بنوائے آپ رضی اللہ عنہ کو ایک بہت بڑا کا نام مسجد نوی کی تعمیر توسیح ہے مسجد نوی بھی آپ رضی اللہ عنہ نے تعمیر کروائی حضور قرم صلی اللہ عنہ نے کاتب وحی کے فرائض بھی انجام دیئے کاتب وحی مطلب کے جو وحی آتی تو ان کو جمع کرنا ان کو بک کی صورت میں مطلب کے جمع کرنے کا کام بھی حضرت اسمار رضی طرح نو کا تھا آپ رضی طرح نو کا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے فوج میں بہری فوج کا بھی اضافہ کیا بہری فوج مطلب کے جو دریا والی فوج ہوتی ہے سمندلی فوج اس کا اضافہ کیا سیرت آپ کیسے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے حیاء دانائی خوش اخلاق نرم دلے کی وجہ سے بہت مشہور تھے سخاوت میں بھی آپ رضی طرح نو کا درجہ بہت بولن تھا آپ رضی طرح نو نے کئی غلام خرید کر آزاد کی مسلمانوں کے لئے یہودی سے میٹھا پانی کے ایک گوہ آٹھ ہزار دینار میں خرید کر وقف کیا آپ رضی طرح نو کا زیادہ وقعہ مجید کی تلاوت میں گزرتا تھا شہادت آپ رضی طرح نو بہت نرم دل انسان تھے آپ رضی طرح نو کی اس نرمی سے باعث بہت شرارت پسند ان شرارت پسند لوگوں کو حضرت علی رضی طرح نو اور دوسرے مسلمانوں نے بہت سمجھائے لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا ایک دن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے گھر میں تلاوت کر رہے تھے تو ان لوگوں نے ان لوگوں نے گھر کے اندر داخل ہو کر آپ رضی طرح نو کو شہید کر دیا ایک شرارت کرنے والے لوگوں نے جو آپ کو تنگ کر رہے تھے اور وہ چاہے تھے کہ آپ کو کام نہ کریں اسلام کو مت پھیلائیں تو انہوں نے کیا کیا ان کے گھر آ کر انہیں شہید کر دیا یہ تھے ہمارے تیسرے خلیفہ جنہوں نے اسلام کے لیے بہت سے کام کی